اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے فرسٹ یئر میس میں ٹرگنومیٹرک ریشوز ریڈین پنکشنز یہاں پہ ہم نے ایک سرکل درو کیا ہے یہ ایکس ایکسز اور وائی ایکسز ہیں یہاں پہ ہم نے سرکل جو درو کیا ہے وہ ر یونٹ سرکل ہے ر ایکول ٹو ون ر اس کا ریڈیس ہے جہاں پہ یہ آر اس پوائنٹ کو کٹ رہا ہے سرکل کی یہ پوائنٹ ایکس وائی ہیں یہ ایکس کمپوننٹ ہے یہ وائی کمپوننٹ ہے یہ ایم ہے یہ ٹیٹا ہے یہ اوری جان ٹیٹا کو ہم نے پوزیٹیو لیا ہے انٹی کلوک وائز ہم ٹیٹا جو ہے پوزیٹیو لیتے ہیں اور اگر ہم اس کو نیگیٹیو لیں گے تو ہم نیچے کی طرح اس طرح کلوک وائز اس کو ریٹ کریں گے اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہاں سپوس کیا آر بلانگس ٹو آر کے یعنی کہ یہ آر جو ہے یہ ریال نمبر ہے then آر can be represented as a general angle general angle کے طور پر ہم اس کو ٹو اینڈ بائی پلس ٹیٹا لے سکتے ہیں angle تو ہم ٹیٹا کاؤنٹ کر رہے ہیں جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے ٹیٹا کی ویلیو بڑھتے جائے گے اور یہاں پر پہنچنے پر یہ ٹو پائی ہو جائے گی ٹو پائی کے بعد اگر مزید ہم نے لینا ہو تو ٹو پائی تو پورا ہو جائے گا ایک سرکل اور اس سرکل کے بعد پلس angle ہوگا کوئی جتنا بھی لینا ہے دس پندرہ بھی جو بھی تو اس حوالے سے ہم نے یہ چیز consider کی کہ یہ ہمارا سرکل کو represent کر رہا ہے پورے سرکل ٹو پائی کو اور اس کے بعد پلس اس میں angle ہم add کر سکتے ہیں تمام conditions کے لیے ہم نے یہ لکھا ہے یہاں پر n is a unique integer ہے اور ٹیٹا is a unique real number ہے جس کی value 0 سے 2 پائی تک ہے 0 less than or equal to theta اور theta less than or equal to 2 پائی تک اب دیکھتے ہیں کہ we choose a coordinate system ہم نے ایک coordinate system کو لیا ہے اور that this general angle is in the standard position angle is in the standard position angle ہے standard position unit circle is drawn ایک unit circle ہم نے draw کیا with center of the origin origin سے the terminal ray of the angle یہ جو terminal ray angle کی cuts the circle at pxy یہاں پہ کٹ رہی ہے thus the every real number r their cross point سے unique point pxy جیسے جیسے اگر آپ یہ real number بڑھاتے جائیں گے آگے بڑھتا جائے گا circle میں تو یہاں پہ ہر point پر یہ point ایک ملے گا xy جہاں پہ بھی آپ اس کو آگے بڑھائیں گے angle لیں گے اور کٹے کریں گے تو یہ cross کرے گا circle کو اور وہاں پہ کوئی نہ کوئی point ملے گا اس چیز کو ہم کیسے لکھیں گے so the set of ordered pair تمام ordered pair کو ہم لکھیں گے sar xy اور اس کو define کریں گے ایسے function کیسے اس طریقے سے کہ domain برابر ہو جائے گا bracket r such that یہ لکیر such that r belongs to r یہ r ہم نے set لیا domain ہے اس میں اور r جو ہے کیا وہ real number ہے اسی طرح range ہے اس کا range ہوگا xy یہ دو پوائنٹس ملیں گے ہمیں such that x square y square equal to one ایک condition اور پھر x اور y یہ belong کریں گے r سے real number سے یہ تینوں چیزیں تو یہ set بل بن گئے ہمارے پاس اب دیکھتے ہیں function is called the radian function and is noted by اس کو ہم radian function کہیں گا اور اس کو ہم کس چیز سے ظاہر کریں گے row r سے یہ row ہے row کا نشان row r سے اس کو نام دیں گے اس function کو row r اور یہ آپ کا function جو ہم نے پیچھے define کیا ہے یہاں پر دیکھیں یہ ایک circle ہے اس circle میں آپ دیکھیں جیسے یہ 0 ہے 0 اور پھر یہ 90 degree یا pi by 2 پھر یہ pi یا 180 degree پھر یہ 270 ہے 3 pi by 2 اور پھر یہ واپس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ x axis پہ 1 اور 0 ہے x value 1 ہوگی y 0 ہے کیونکہ y تو upر کی طرف بڑھ ہے جب 90 degree پہ آتے ہیں تو x 0 پہ ہے y maximum ہے تو یہاں 0 اور 1 ہو جائے گا اسی طرح یہاں opposite side negative x axis پہ تو یہ آپ کا یہاں پہ minus 1 یعنی x value minus 1 ہوگی اور y یہاں پہ 0 ہے اس line پہ پہ 0 ہے اسی طرح یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ x 0 ہے is line پہ اور y value minus 1 maximum ہے ان points کو یاد رکھیں اب ان points کو کہتے ہیں the position of the terminal side of the angle in standard position does not change if the measure of the angle changes by multiple of 2 pi so we have ڈی ڈی پہ 0 1 ہوگی اور pi پہ یہ minus 1 0 ہوگی اور 3 pi 2 پہ 0 minus 1 ہوگی جنرلی جب ہم لکھیں گے تو ہم رو theta لکھ سکتے ہیں رو theta برابر ہے رو theta plus 2 n pi hence n is an integer and theta is the circular residue of r جو یہ theta کی value ہے یہ r residue چھوٹا سا حصہ ہے یہ theta جو ہے r کا یہ ہم consider کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے رو r xy r xy belongs r 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 ری ، یہ بات یاد رکھ نہیں کی ہے بس Bak یہ چیزیں سمجھنے کے لئے ہیں اگر ایک نوٹ ہے چھوٹا سا یہ بھی یاد رکھ لیں in general if the figure is not a unit circle ہم نے جب figure بنائی تھی circle ہم نے کہا یہ unit circle ہے یعنی کہ r کی value 1 ہے اگر r کی value 1 نہیں ہے r کی value کچھ اور ہے تو وہ sign r کس کے برابر ہو جائے گا y over op dash op dash کیا ہے r اسی طرح کاؤسار برابر ہو جائے گا x upon op dash کے انہیں کہ r کی value جو بھی ہوگی اسے ڈیوائٹ کر دیں گے سیکس اور y کو تو یہ ڈیو پی اس در کیا ہے ریڈیس آف دا سرکل ان کی گر سنس روہ zero کی value یہ رو پائی بائی ٹو یہ رو پائی یہ رو تھری بائی ٹو پائی یہ اس کو اگر ہم ایک table کی شکل دے لیں تو یہ شکل بن جاتی ہے r کی ان values میں sign r کی values یہ ہوں گی اور cos r کی values یہ ہوں گی انہیں کہ y کی values یہ ہوں گی اور x کی values یہ ہوں گی ہم پیچھے سمجھ چکے ہیں اب دوبارہ ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ رو آر پلس ٹو این پائی برابر جگہ رو آر کے اور رو آر برابر ہوتا ہے xy اور xy کی جگہ ہم cos r اور sin r لکھ سکتے ہیں تو cos 2n by plus r کو cos r کے برابر ہے اور sin 2n by plus r sin r کے برابر ہے باقی ریشوز جو ہیں وہ ہم اسی سے ڈرائیف کر لیں گے tangent r برابر ہوتا ہے sin over cos کے تو tangent sin r over cos r ہوگا تو cot r جو cos r over sin r کے برابر ہوتا ہے sec r برابر ہوتا ہے one over cos r کے cos sec r برابر ہوتا ہے one or sin r کے یہ یاد رکھ لیں آپ یہ کام questions میں ہمیں چاہیے ہوں گے یہاں پہ جو نیچے cos اور sin کی values ہیں یہ 0 نہیں ہے کوئی value ہے اگر 0 ہو جائیں گی تو یہ undefined answer ہوگا اس لیے ہم نے وضاحت کر دی کہ یہ 0 نہیں ہو سکتی نیچے کی values جو ہیں اب ہم دیکھتے ہیں sign of the trigonometric function in the four quadrant جب ہم coordinate system بناتے ہیں x اور y axis کا تو اس میں چار اکھانے ہم کو نظر آتے ہیں یہ پہلا quadrant کہتے ہیں اس کو first quadrant کہتے ہیں اس کو second quadrant کہتے ہیں اس کو third quadrant کہتے ہیں اس کو fourth quadrant کہتے ہیں angle ہم anti clockwise ناپیں positive اور اگر ہم clockwise angle ناپیں گے تو یہ negative angle مانے جائیں گے یہ ذہن میں رکھیں ہیں چند بات ہیں اب آگے چلتے ہیں اب اس میں ہم یہ ایک word ہے cast cast کا مطلب ہوتا ہے جب کسی چیز کو آپ گرم کر کے لوہا وغیرہ جو ہوتا ہے اس کو گرم کر کے سانچے میں بھرتے ہیں تو وہ وہ شکل اختیار کر لیتا ہے گرم کر کے جب اس کو عمل کو کہتے ہیں casting تو یہ وڑ مہیں سے cast کا ہے تو یہ ذہن میں یاد رکھنے کے لیے cast آپ یاد رکھیں اس cast یہ بہت کام کا ہے بھئی کیسے کیسے یہ اس cast کو ہم کیسے لکھیں گے فورتھ کارڈنٹ میں ہم c لکھیں گے پرسٹ میں ہم a لکھیں گے سیکنڈ میں ہم s لکھیں گے تھرڈ میں ہم t لکھیں گے c سے کیا مراد ہے c کا مطلب ہے cos ایک اسم کیا مراد ہے a سے مطلب ہے all s سے مطلب ہے sign اور t سے مطلب ہے tangent بس یہ وڑ یاد رکھ لیں اور ان کو یاد رکھ لیں کہ لکھنا کس طرح ہے آگے چل کے دیکھتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں c کا ہم نے کا cause cause کا ریورس کیا ہوتا ہے sec تو cause اور sec فورتھ کارڈنٹ میں greater than zero ہیں جس کا مطلب ہے یہ positive ہیں cause اور sec فورتھ کارڈنٹ میں positive ہیں c کا مطلب کیا ہوا یہاں پہ cause اور sec positive ہیں اور باقی ادھر کارڈنٹس ہیں sine, cos, sec, ten, cot یہ less than zero ہیں اس کا مطلب ہے negative ہیں zero سے چھوٹے تو cause اور sec تو positive ہے فورتھ کارڈنٹ میں لیکن یہ باقی چار ریشو جو ہیں یہ negative ہیں پرس کارڈنٹ میں آجائیں a, a for all positive اس کا مطلب ہے کہ سارے کے سارے چھے کے چھے ریشو جو ہیں وہ greater than zero ہیں اس کارڈنٹ میں فرس کارڈنٹ میں یہ یاد رکھنے والی بات ہے ذہن میں اسی طرح یہ s ہے second quadrant s کا ہے s کا مطلب کیا ہے sine and cosec یہ greater than zero ہیں یا positive ہیں باقی دوسرے چار ریشو negative ہیں cause, sec, ten, cot less than zero ہیں یا negative ہیں اسی طرح third quadrant میں t, t for tangent 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 اور cot greater than zero ہیں یا positive ہیں باقی دوسرے sine, cosec, cos and sec less than zero ہیں negative ہیں یہ چیز یاد کر لیں یہ word آپ کو بہت کام دے گا اس کو یاد رکھنے میں جب ہم questions کریں گے تو اس کی بہت اہمیت ہے آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی